سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرنجاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز تحریک انصاف نے کراچی کو آئی سیو میں پہنچا دیا ہے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں خدارہ کراچی پر رحم کریں کراچی بیمار ہو گیا ہے لیکن اس کے اچھے ڈاکٹر ہم موجود ہیں ملک میں بہتر قانون سازی کے ذریعے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کرپشن کے نام پر کسی کی عزت نہ اچھا لی جائے مویشی منڈیوں میں عوام کا غیر معمولی رش خریدار جانور مہگا ہونے اور بیوپاری سہولیات نہ ہونے کا رونا رونے لگے وزیراعظم کا شگر مافیا اس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ مراسلہ جاری کر کے حکومت نے شگر مافیا کی جانب سے بلیک میل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی شہر قائد کا ایک علاقہ طالعب بنا تو شہری کو چھوٹی کشتی بنانی پڑ گئی ویڈیو میں بہت سانی دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری چھوٹی کشتی کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے پاک سرزبین پارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ کامال نے کہا ہے کہ ایمکی ایم اپنی نا اہلی چھپانے کے لیے کہتی ہے کہ سن کو دو حصوں میں تقسیم کرو ہم نے بھی سن کی تقسیم کے خلاف بات کی ہے مگر سن حکومت خودی کارانچی کو تقسیم کر رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کارانچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کامال نے بارش کے باعث ہونے والے کارانچی کے صورتحال پر اظہاریں افسوس کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کارانچی کا لاج کرتی نہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے کارانچی کو آئی سیو میں پہنچا دیا ہے مصطفیٰ کامال نے کہا کہ وفا کی حکومت بیان دیتی ہے لیکن عمل نہیں کرتی کارانچی کے عوام اتنے مایوس کسی دور میں نہیں ہوئے جتنے موجودہ دور حکومت میں ہوئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ ہمارے مسائل کون حل کرے گا چیئرمن پیل سپی کا کہنا تھا کہ کارانچی میں نہ بجلی ہے نہ پانی ذرا سی بارش پر پورا شہر تباہ ہو گیا اس شہر کی کوئی داد رسی نہیں کر رہا یہ جھوڑ بولتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں جبکہ ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ کچھرا اٹھا سکیں جھوڑ بولتے ہیں غلط کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں اتنے اختیارات ہیں کہ نالوں کی سفائی ہو سکے مصطفیٰ کامال نے کہا کہ سندھ حکومت کہتی ہے کہ سندھ کی تقسیم نامنظور ہے اور ہمیں بھی سندھ کی تقسیم منظور نہیں مگر کراچی کے لوگوں میں محرومیاں بڑھ رہی ہیں لوگ پریشان ہیں کہ کس سے فریاد کریں کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے تو سندھ حکومت کہتی ہے کہ سندھ کی تقسیم نامنظور ٹھیک بات ہے ہم نہیں بھی جا کر لڑکانا میں جلسہ کی ہم بھی سندھ کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے شہر قائد میں مسلسل دوسرے روز ہونے والی موصلہ دار بارس سے کیا علاقوں کی سڑکیں اور گریاں طلاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں موٹر سائیکلیں اور گاریاں بند لوگوں کو شدید مشکلات کرن لگنے سے دو افتاد جہاں بہاک ہو گئے کراچی کے علاقے زلوستی شرکی اور گربی میں موصلہ دار بارس سے ہر طرف پانی پانی کھڑا ہو چکا ہے انتظامیاں اس صورتحال میں گائب ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں گلشن اقبال، نورت آزمباد، ہیدری، آئیشہ منزل، پڑل بی ایریا لیاقتاباد، اورنگی ٹاؤن، نیو کرانچی اور سوراو گھوٹ سمیت دیگر علاقوں میں تیز بارج نے سب کچھ جلتر کر دیا لیکن انتظامیاں گائب ہے شہر میں کرن لگنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں بلدیا سپارکو روڈ پر کرن لگنے کے واقعات میں دو افراد جاں بھاگ ہو گئے ادھر تجمان کے الیکٹرک نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی ذرائع سے بجلی کا حصول جان لے وا ہے کرانچی میں بارشوں کے بعد اورنگی ٹاؤن میں سلابی صورتحال ہے لوگوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے کشتیوں کی مدد لی جا رہی ہے صبحی وزیر ناصر شاہ نے موقف اکتیار کیا ہے کہ نشیبی علاقوں میں ایسی صورتحال ہے ایک دو گھنٹے میں پانی نکل جائے گا نورت نازمباد کا کافی علاقہ کلیر ہے ہماری ساری ٹیمیں کام کرنے میں لگی ہوئی ہیں جل ساری صورتحال بہتر ہو جائے گی اس وقت کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہے ادھر بارش شروع ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فرامی موتل ہو گئی ہے کے الیکٹرک کے دو سو اسی سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں مرنگی ٹاؤن، بلدیا، سعید آباد، نورت نازمباد، سرجانی ٹاؤن، نیو کرانچی، سائٹ، لیاکت آباد، گلشن میمار، نصرت بھٹو کلونی، نورت کلونی، نورت کلونی، قزبہ، علیگر، منگو پیر، ہجرت کلونی، ریلوی سوسائٹی، احسان آباد، موچکو، ملیر، خوکرہ پار، شاہ لطیف ٹاؤن، بن کاسم، گڑاپ، سوراب گھوڑ، پاپوش نگر، مجاہد کلونی، گڑاپ، ک آٹھور، احسان آباد، شریف آباد، کریم آباد اور عزیز آباد، جہر آباد، سعود آباد، ایف سی ایریا اور موسکرونی سمیت دگر علاقے بجلی سے محروم ہو چکے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ملک میں بہتر قانون سازی کے ذریعے کرپشن کی بے کنی چاہتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں جبکہ قانون سازی ایک مسلمہ عمل ہے بعض قوانین کے حوالے سے ہمارا ایک موقف ہے جبکہ اپوزیشن کا دوسرا موقف ہے ہمارے اور اپوزیشن کے درمیان نکتہ نظر کے درمیان فرق کو مل بیٹھ کر پیٹ کرنے اور بہتر قانون سازی کے لیے چوبیس رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل پا چکی ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کا ایک اجلاس ہو چکا ہے جبکہ دوسرا انقریب ہوگا ہم نے ایف ایٹی ایف نیشنل سیکیورٹی اور نیپ سے متعلقہ مسودے اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو بجوا دیے ہیں مجھے توقع ہے کہ اپوزیشن کے اہباب فراغ دلی کے ساتھ ان مسودوں کو دیکھیں گے اور پھر ہم مل بیٹھ کر اس پر گفتو شنید کریں گے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم اس ملک میں بہتر قانون سازی کے ذریعے کرپشن کی بے پنی چاہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کرپشن کے نام پر کسی کی عزت نہ اچھا لی جائے کرپشن قوانین کا مقصد کسی کو ناجائز تن کرنا نہیں ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا انہیں کٹھہرے میں لائے جانا چاہیے لہٰذا ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جو ان دونوں پیمانوں پر پورا اترتا ہو جون جون عید الحزہ قریب آ رہی ہے وہیں خریداروں کی ایک بڑی تعداد مفہشی منٹی کا رکھ کر رہی ہے سنت ابراہیمی کی گھر سے لوگ جانوروں کی خریداری میں مغن دکھائی دے رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عید قربہ میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور مویشی منٹیوں میں عوام کا رج بھی اروج پر پہنچ گیا ہے تاہم خریدار مویشیوں کے دام بہت زیادہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں تو بیوپاری سہولیات کی ادم دستیابی کا راہ کلاب رہے ہیں خریداری کے لیے آئے ایک شہری محمد رزوان نے کہا کہ منٹی بہت اوپر چڑی ہوئی ہے بیوپاری چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی لاکھوں روپے میں بتا رہے ہیں بارگیننگ بھی نہیں کر رہے یہاں گرمی بھی بہت ہے اور میں بچوں کے ساتھ منڈی آیا ہوا ہوں منڈی تو بہت تیز ہے اور بارگیننگ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ جو ہے دوسرا یہ ہے کہ اتنی گرمی میں گھومتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہمارے ہر چیز جو ہے انہوں نے مطلب وہ ایک لاکھ سے اوپر کا جانور بنایا ہوئے چاہے وہ چھوٹا جانور ہو بڑا ہو بڑا دو دو لاکھ چین تک لاکھ بڑنی میں تو مختلف اقسام کے جانور فروغ کے لیے رکھ دیے گئے ہیں اور بیوپاریوں کی بڑی تعداد گھاؤں کی منتظر ہے ایک بیوپاری محمد اکرام نے بتایا کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے میں اس سال بیچنے کے لیے کم جانور لائیا ہوں یونکہ پہلے جو لوگ دو دھائی لاکھ روپے کا جانور لے سکتے تھے اب نہیں لے رہے لوگ کرونوں کی وجہ سے اب بھی پریشان ہیں حکومت کی جانب سے ہمیں کوئی سہولیات نہیں دی گئی جو پانی جانور پی رہے ہیں ہم بھی وہی پانی پی رہے ہیں یہ جو انہوں نے لاکڈاؤن کا چکر چلایا ہوئے نا تو ہم لوگ چاروں صوبوں سے آئے ہوئے ہیں ایک صوبے سے نہیں آئے ہوئے تو ان لوگوں کے باہر جو ہے کاروبار ہے نہیں اصل بات جو ہے وہ یہ ہے اب جو جانور لے سکتا تھا دو کا تھی ان کا دھائی کا دیڑ کا اب وہ لوگ نہیں لے سک رہے مویشی منڈی میں عوام کا رشت و دکھائی دے رہا ہے مگر زیادہ تر افراد کی کہیں بات بنتی نظر نہیں آ رہی ایک اور خریدار حشمت اللہ کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نزوت اس سال منڈی کافی مہنگی ہے جو جانور ساتھ ستر کا تھا ابھی اسی نوے کا ہو گیا ہے بہت مشکل ہو رہی ہے سنت ابراہیم کی گر سے لوگوں کی بڑی تعداد مویشی منڈی میں نظر آ رہی ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق جانوروں کی خریداری کے لیے مسروفیں عمل ہیں اس موقع پر ایک خاتون خریدار زینت سید کا کہنا تھا کہ پچھلے سال بہت اچھی منڈی چل رہی تھی اس مرتبہ بہت مہنگی ہے صبح سے آئے ہوئے ہیں دوپیر ہو گئی کوئی سودا نہیں بنا نصیب میں ہوگی قربانی تو جانور لے سکیں گے سر پچھلے سال آئے تھے بہت اچھی منڈی چل رہی تھی اور مرتبہ ریزنلی پرائیس تھے سب کچھ سہی تھا اس دفعہ تو بہت زیادہ ہائی ہے ہم تو صبح مورننگ سے آئے ہیں ساڑھے ساتھ آٹھ بجے سے لیکن ابھی تک کوئی سودا نہیں بنا وزیراعظم عمران خان نے شگر مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کرتے ہوئے رپورٹ کی بنیاد پر ایف بی آر نیپ ایس ای سی پی اور ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے شگر کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر ایف بی آر نیپ ایس ای سی پی اور ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا وزیراعظم کی ہدایت پر مشیر برائے اعتصاب و داقلہ بیرسٹر شہداد اکبر نے خطوط لکھ دئے گئے ہیں جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک مسابقتی کمیشن اور تین صوبوں کو بھی خط لکھے گئے ہیں اور خطوط کے ساتھ شگر کمیشن رپورٹ بھی ارسال کر دی گئی ہے حکومت نے ایف بی آر کو ملک بھر کی تمام شگر ملز کا آڈٹ کرنے کا کہہ دیا ایف بی آر کو شگر ملز کی بے نامی ٹرانزکشن کی تحقیقات کرنے کا بھی کہا گیا ہے جبکہ وفا کی حکومت نے نوے روز میں عمل دارامت رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے اس حوالے سے ایک مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حکمران خود ملوث نہ ہو تو کرپ اناصر معاشرے میں پنپ نہیں سکتے حکومت نے شگر مافیا کی جانب سے بلیک مل کرنے کی کوشش ناکام کر دی شگر ملز مالکان کی جانب سے تاکھیری حربیں اپنائے گئے شگر کمیشن رپورٹ آنے کے بعد ملز مالکان نے عدالتوں میں چیلنج کر دیا تھا ماملہ عدالتوں میں زیر سماد ہونے کے باعث تاکھیر کا باعث بنا شہر قائد کا ایک لاکہ تیز بارش میں جب تالاب بنا تو ایک شہری کو نکلو حمل کے لیے چھوٹی کشتی بنانی پڑ گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں موسیقی کراچی میں مونسون کی بارشوں کے دوران نکاسی آپ کا مسئلہ ہمیشہ شہریوں کے لیے پریشان کن ہوتا ہے اور شہری انتظامیاں دعوے تو کرتی ہے لیکن جیسے ہی بارش برستی ہے سارے دعووں کی کلے ہی کھل کر سامنے آ جاتی ہے شہریوں کی جانب سے بنائی گئی ویڈیو میں کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں ایک شہری چھوٹی سی کشتی بنا کر علاقے میں بارش کے پانی سے بنی سلابی صورتحال میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اور انگی ٹاؤن کا یہ علاقہ بارش کے بعد سلاب کسی صورتحال سے دو چار ہے اسی دوران ایک شہری نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا یہ طریقہ اور ڈھون نکالا کہ چھوٹی سی کشتی بنا لی مون سون کے تیسرے سپیل کی تیز بارش کے باعث اور انگی کی گلیوں میں کئی کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا تھا مسکورت شہری نے اپنی اور دوسروں کی مدد کے لیے فائبر سے بنی پانی کی ٹنکی کے آدھے حصے کو کشتی کے طور پر استعمال کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بہت مزید خبریں بہت